اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے آباد رہے ہیں تو آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہا ہے بھونا ہوا گوش آئیے دیکھتے ہیں ہم اسے کیسے بناتے ہیں بھونا ہوا مسالے دہر گوش اس میں ڈالی ہے میں نے آٹا پاو دہی 1 تیبل سپون فیسی لال میچ 2 تیبل سپون پیسا دھنیا اور پیسا زیرہ کھٹا دھنیا حلدی 1 تیسپون گرم مسالہ نمک آدھا لیمون یہ سب چیزیں میں ڈالی ہیں ڈالتے وقت میں ویڈیو بنانا مجھے بلکل بھی یاد نہیں رہا اور میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں اس میں میں نے ڈالی ہے آدھا پاو دہی 1 تیبل سپون پیسی لال میچ 2 تیبل سپون پیسا دھنیا 1 تیبل سپون سابوت کھٹا دھنیا 1 تیسپون گرم مسالہ 1 تیسپون حلدی اور نمک اس کو مارینٹ کر کے میں رکھ دوں گی ابھی فریج میں 3 سے 4 گھنٹ کے لیے ایک گھنٹہ کافی ہوتا ہے لیکن مجھے ابھی نہیں بنانی ہے یہ شام میں بنانی ہے تو اس لئے میں اس کو مارینٹ کر کے دیکھیں یہ مارینٹ ہو گیا ہے اور اس میں میں ایک تیبل سپون مارینٹ 3 سے 4 گھنٹ ہو چکے مارینٹ 3 سے 4 گھنٹ ہو چکے مارینٹ بڑی لائچی لانگ کالی مرچ اور تھوڑی سی دات چینی اس کا ہم بھگار دیں گے اور پھر ہم اپنے گوش کو بھگار دیں اویل گرم ہو چکا ہے چلتے ہیں ایک بڑے سا اس لئے میں نے ٹیماتر لیا ہے اور دہی میں نے اس میں آدھا پاؤ اس لئے لیتی کہ گوش ہمارا ہے کھر ہمارا ہے تھوڑا گوش ہمارا ہے اور دہی میں نے اس میں آدھا پاؤ دہی ڈالی تھی اور ایک ٹیماتر لیا ہے چلتے ہیں اویل گرم ہو چکا ہے یہ کیمرا ساٹ پھکیا ہے ہمارا ہمارا چلتے ہیں کھر ہمارا چلتے ہیں جب کھر ہمارا بیس مرتا جب کھر ہمارا Between Trouf یہ زبردست خوشبہ رہی ہے اس مسائلے کو بھی ہم نکال لیں گے یہ مسائلے کو ہم نے رہ لیا ہے اس میں ہمارے سارے مسائلے ہیں تو ہم اس کو بھی زائر جانے نہیں دیں گے اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس کو پانچ منٹ تر اچھی طرح بھونتے ہیں تیز فلم پر ملتے ہیں یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں مسائلے کو بیٹے ہوئے یہاں پر میں اس میں تمارٹر اور ہلیمی چیٹ کروں گے اور یہیں پر میں تر اچھی پر میں کوڑھو مسائلے مسائلے کو بھی ابھی ہم پانچ منٹر بھونیں گے اور اس میں تھوڑا پانی ڈال کے سے تینڈر ہونے کے لئے یہ جلدی ٹینڈر ہو جائے گا کیونکہ یہ مرینٹ ہوئے رکھا باتا تو یہ ہمارا ٹیمارٹر اور ہری مرچ کے ساتھ بھی اچھی طرح سے گھن چکا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کھڑا پانی اٹ کریں گے اور اسے ردنگل بننے کے لیے دوسرے کام کر لیں گے اچھی طرح ہو چکا ہے مارڈر سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کو ہم اس سے اس میں بائل آتا ہے اس کو کعبہ کر کے کر دیں گے ہمارڈر کو ہمارڈ powiedział میں اس کے لیے ان کے لیتاغذاریاں ہے اچھی طرح سے یہ دیکھئے وہ ٹیوی میں نے چیک کی بہت ہی سوفٹ ہو گئی ہے اور اچھی طرح ہی بہت ہی زیادہ بن گیا ہے تو آپ بس میں اس میں پانی اٹھ کروں گی اور بس میں اتنا ہی پانی اٹھ کروں گی کیونکہ یہ مجھے بنا ہی چاہیے اور پانی آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں اٹھ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو رکھنا ہے مجھے اتنا ہی رکھنا ہے تو بس میں اتنا ہی اس میں پانی اٹھ کیا ہے اپنے بل تھوڑا سا اس مہارا دنیا اور ہری میں چارکس کو دو منٹ کے ل اٹھ کر دوں گی تاکہ اس کے پاس ہمارا سالنگ ریڈی ہے اور کرتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ یمی مسالے دار گوش ریڈی ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا مسالے دار گوش ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم نے ڈیش آؤٹ کیا ہے میری اس ریسیپی کو ضرور پرائی کیجئے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو یہ بھونا ہوا مسالے دار گوش کل بنے گی انشاءاللہ کلے جی کل ہوگا گربانی کا گوش اس لئے فریج میں گوش رکھا تھا ہم نے کہا آج اس لئے پن بناتے ختم کر لیا جائے تو اس کا ہو چکا ہے اللہ حافظ پلیز ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تھانکیو